صداقہ سے متاثر ہو گئے اس طرح سے آپ اسی مکہ کی سرزمین میں جب سیت سال کے عمر کو پہنچے تو تنہائی اور گوشہ نشینی اس بات کو اپنا لیا آپ تنہائی پسند بن گئے اور اللہ کا ذکر و فکر آپ کرنے لگے اس کے لیے آپ نے نبوت سے تین سال پہلے غارِ حرقہ انتخاب کیا اور آپ اس کیب اور گفہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول لہتے اور اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں غور کرتے تنہائی پسند ہو گئے آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا کھانے پینے کا سامان بنوا لیتے اپنے ساتھ رکھ لیتے اور چلے جاتے دو دو تین تین دن تک وہاں گزارتے جب کھانا ختم ہونے کو آتا تو پھر آپ واپس آتے پھر آپ کی محترم بیوی آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ آپ کو ٹیفن بنا کر دیتی اور آپ کے لئے انتظام کرتی اور پھر آپ چلے جاتے اور جا کر کے غارہ حرم میں تنہائی کے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے